شکر دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو بات کرنے والے ہیں جس طریقے سے ٹوٹل مارکٹ کی کلوزنگ آپ کو لگ بگ 13258 کے آسپاس ہوتی ہوئے نظر آئی ہے تو کافی سارے سٹوکس جس میں ایسے ہیں جو اپنے ہائی کے آسپاس کلوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر نفٹی فٹی کے سٹوکس کی بات کرے تو 39 سٹوکس کے اندر آپ کو پوزیٹیو نیز دیکھنے کو مل رہی ہے بات کریں 11 ایسے سٹوکس سے جن کے اندر آپ کو گرعاونت دیکھنے کو میل رہی ہے XI ایسے سٹوکس سے جن کے اندر آپ کو گرعاونت دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کے اندر کافی سارے دھگlling سامل ہیں تو اب کیا ہے کہ مارکٹ کے اندر ہمالکوں کو اگلے ہفتہ کی جو ہے چال پتہ چل گئی ہے فل thereby کر بات کریں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ نیوز بھی اس طرح کی آ رہی ہیں جس طریقے سے کورونا وارس ویکسین کو لے کر لگاتار خبریں بجار کے اندر آ رہی تھی تو پوزیٹیو سنکیت مارکٹ کے لیے مانے جا سکتے ہیں فلال میں کہیں تو تو کافی سارے سیکٹرز ہیں جن کے اندر ہمیں اگلے ہپتے کے اندر اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے فلال میں بات کریں ادانی پورٹس ادانی پورٹس کے اندر آپ کو اچھال دیکھنے کو ملا اگر لوزرز کی بات کریں تو ریلینس کے اندر آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ایچ ڈیف سی لائپ کے اندر آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی بزاز فنسرب کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی بی پی سی ایل ایسی ایل ٹیٹ تو کافی سارے سٹوکس ہیں جن کے اندر آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور دگج ہیں ریلینس ریلینس دگج ہے جس کے اندر آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ٹوٹل مارکٹ کے اندر گزب کا مومنٹم آپ کو دیکھنے کو پہلے ہی مل چکا ہے ریلائنس کافی دن ہو گئے ہیں جس طریقے سے گراوٹ کا سنکیت ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے ریلائنس کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ اور اوپو نیچے کے چارٹ پیٹرن سٹوکس کے اندر بنتے ہو نظر آئے دوستو آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے کرونا بارس ویکسین جو ہے انڈیا کے اندر ایمپلیمنٹ ہونے والی ہے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کنگن سیکٹروں کے اندر آپ کو تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے سب سے پہلے فارما سیکٹر کے اندر آپ کو اچھال دیکھنے کو ملے گا بات کریں اوٹو سیکٹر کی تو اس کے اندر جو ہے آپ کو اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے جس طریقے سے پورا سیکٹر جس کے اندر ہم لوگوں کو پہلے سے ہی کافی گراوٹ ہوتی ہو نظر آئی دیرے دیرے کر کے سارے سٹوکس جو ہے recover ہوتی ہو نظر آ رہے ایک کمپنی ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کافی اچھا reversal ہمیں اس سٹوکس کے اندر اگر بات کریں آپ دو سے تین مہینے کے اندر ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اس چینل پر ہم آپ کو long term کے لیے ہی سٹوکس سجیسٹ کرتے ہیں کیونکہ long term میں آپ اچھا خاصا جو ہے returns پیسے جو ہے کما سکتے ہیں فیلال میں کیا ہے کہ short term کے اندر آپ کو اوپری چکے چارٹ پیٹرن بنتے ہونے جاتے ہیں تو کئی بار آپ سٹوکس کے چارٹ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو long term کے حساب شکر آپ position create کرتے ہیں تو کافی اچھا momentum آپ سٹوکس کے اندر کر پائیں گے فیلال میں کیا ہے کہ جس طریقے سے ابھی reversal ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا total market اپنے high کیاس پاس close ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اچھا خاصا سنکیت مانا جا سکتا ہے بجار کے لیے جو سو بات کرنے والے ہیں auto company ہے کافی اچھا سٹوکس مانا جاتا ہے بجار جوٹو ابھی فیلال میں momentum کی بات کریں تو تیجی دیکھنے کو مل رہی دن کی اگر چال کی بات کریں تو اچھا خاصا level جو ہے بنتا ہوا نظر آیا اوپر کی طرف کی اگر بات کریں تو لگ بگ 3344 روپے کے چارٹ پیٹن بنتے ہو نظر آئے اس کے بعد آپ کو اوپر سے جو ہے اچھے خاصی گراوٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل چکی ہے اگر بات کریں closing کی تو لگ بگ 3311 روپے کے آس پاس اس سمجھ میں closing ہوتی ہو نظر آ رہی اچھا خاصا stocks ہے تیجی دیکھنے کو مل رہی اگر بات کریں پیچھے لگ بگ ایک دسمبر کی تو تیجی دیکھنے کو مل رہی 3170 روپے سے لگاتار stocks ہم لوگوں کو momentum اوپر کی طرف اچھا خاصا بنتا ہو نظر آ رہا ہے 6 مہینے کی بات کریں تو اچھے خاصے return نیچے کے label سے دیکھنے کو پہلے ہی مل چکے ہیں 26 روپے کے آس پاس یہ stocks آپ کو دیکھنے کو مل رہا تھا تب سے لے کر اب تک کی بات کریں تو اب دیکھیں returns profile کی بات کرتے ہیں تو long term میں آپ کو اچھے خاصے return دیکھنے کو مل سکتے ہیں بٹ کیا کہ short term میں آپ کو اوپر نیچے کے chart pattern بنتے ہونے در آتے ہیں تو کئی بار کیا ہے کہ internet میں آپ نقصان اٹھا جاتے ہیں تو اگر بات کریں ایٹر لیٹ کی تو اچھے خاصے return دیکھیں نیچے کے label کی اگر بات کریں تو آپ کو 1900 روپے کے آس پاس دیکھنے کو مل رہا تھا اب تک کی بات کریں تو لوگ بک 70% سے زیادہ پوزیٹیو ریٹنز دیکھنے کو مل چکے ہیں تو فیلال میں کہا ہے کہ کافی اچھے news company میں جس طریقے سے auto sector کی بات کریں تو total auto sector کے اندر ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو کافی اچھے سنکیت مانے جا سکتے ہیں اگر بات کریں long term کے حساب سے تو long term میں کافی اچھے chart یہ stocks جو ہے بنا رہا ہے فیلال میں دیکھیں تو نیچے کے level سے کافی اچھے recovery جس طریقے سے لگاتار بنتی ہونے جارہا رہی ہے 2002 سے کافی high moment ہمیں stocks کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے chart pattern کافی شاندار ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے گراورت جتنی ہوئی تھی واپس سے reversal ہوتا ہوا نظر آیا تو فیلال positive سنکیت کہی جا سکتے ہیں تو فیلال chart pattern کے حساب سے تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھال جو ہے میں آگیا نوالے دنوں کے اندر stocks کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلال میں پوری report کیا ہے اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بات کریں پچھلے 6 مہینے کے اندر تو جو بجاز اوٹو کے competitor ہیں انہوں نے کافی اچھا پردسن کیا ہے بجاز اوٹو کا شیئر تھوڑا سا آپ کو ڈاؤن ہوتا ہوا دکھائی دیا اگر بات کریں پرسنٹیج کی تو فیلال میں لگ بک شیئر کے اندر مادر 18% کے آسپاس آپ کو اچھال دیکھنے کو ملا جبکہ کمپنیٹر کی بات کریں تو لگ بک 33 سے 40% تک کی انہوں نے بڑا خاصل کر لیا اب اگر بات کریں تو اس کا مین جو بجنس ہے وہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے سب سے بڑا مین اس کا بجنس جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کرتا ہے ایکسپورٹ پہ یعنی کہ کمپنی جب تک ایکسپورٹ نہیں کرے گی اپنے پروڈیکٹ اپنے جو گاڑیاں ہیں تو اس کا جو ہے ریوینیو میکسیم ریوینیو اگر بات کریں 50% کے آسپاس جو ہے ریوینیو کائے سے آتا ہے ایکسپورٹ سے آتا ہے اب کیا ہے کہ اگر گھرے لوگ انڈسٹری کی بات کریں جن میں دوپیہ وان اور تپیہ وان ان سے لگ بک جو ہے 26% کے آسپاس جو ہے ان کا ریوینیو کلکولیٹ ہو کے آتا ہے اب کیا ہے کہ ستمبر اگر 2020 سے ہی بات کرنے کی کوسس کریں تو لگاتار جو ہے انکریزمنٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے اکٹوبر کی بات کریں تو 29% کی بڑت دیکھنے کو ملی ہے نومبر کی بات کریں تو لگ بک 18% کی بڑت دیکھنے کو ملی ہے اب بات کریں دوستو کہاں کہاں کسی دیس کے اندر جو ہے کافی اچھا جو ہے ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو اگر بات کریں افریقہ کی تو وہاں پر لگ بک ترے پن فیزدی کی آسپاس بولیوں ماتا ہے دکشن ایشیا اور لیٹن امریکی بازاروں سے اچھی ریکوری فلال میں دیکھنے کو مل رہی ہے بات کریں بجاج اوٹو کی تو برازیل، انڈونیشیا، تھائیلینڈ، ویتنام جسے بازاروں میں بھی فلال میں انٹری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ابھی کیا ہے کہ جس طریقے سے ایکسپورٹ آپ جانتے ہیں کہ فلال میں سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب دھیرے دھیرے کر کے ہی آپ کو جو ہے اس کے اندر چینجز دیکھنے کا ملیں گے اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سٹوکس جس میں جو ہے ہائی لیول پر ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بھی اچھے لیول آپ کو سٹوکس کے اندر لونگ ٹرم میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں فلال میں کیا ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر تپییاں وہانوں کی بات کریں تو ان کے اندر مارجن جو ہے کافی اچھا خاصا مل جاتا ہے تو ایکسپورٹ وولیوم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تیجی سے بڑی رہا ہے کرونا کے ٹائم میں جو ہے جس طرح کی ساملے گھڑت دیکھنے کو ملی تھی کمی دیکھنے کو ملی تھی اب واپس سے جو ہے اس کے اندر دیدے دیدے کر کے ریکووری دیکھنے کو ملے گی فلال میں کیا ہے کہ جس طریقے سے اگر ہم کرونا وائرس سے پہلے کی بات کریں تو لگبک تیس ہزار یونٹ جو ہے کہ آسپاس جو ہے آتا تھا پہلے یعنی کرونا سے پہلے جو اس کی یونٹ آتی تھی لگبک تیس ہزار یونٹ تک آ جاتی تھی اگر بات کریں اس کے بعد میں ابھی فلال کی نومبر کی تو لگبک چھبیس ہزار پانسو دس کے آسپاس جو ہے یونٹ آ رہی ہے تو پوجیٹیو مانا جا سکتا ہے جس طریقے سے انکریزمنٹ دیکھنے کو ملا ہے ابھی کہا ہے کہ سری لنکا کے اندر سستی ساف ہو چکی ہے وچھلے سکو کا ماننا ہے کہ دوزار اکیس اور بائس کے اندر وولیوم لگبک بیس سے پچیس ویس دی تک بڑھ سکتا ہے جو کہ موجودہ ویتن ورس میں بات کریں آٹھ سے دس ویس دی تک کم ہوا ہے دوستو اب یہ ریپورٹ جو ہے پوری ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہے فلال میں کیا ہے کنکلوزن نکال لیجے گا جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کورونا وارس کے ٹائم میں ایکسپورٹ کم ہو گیا تھا تو اب آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دری دری کر کے جب ایکسپورٹ بڑھے گا تو ٹوٹل پروفٹ کہاں سے ہو رہا ہے بہار سے ہو رہا ہے پچاس پرشنٹ کا پروفٹ تو بہار سے ہو رہا ہے کمپنی کو تو جب یہ ساری چیزیں اوپن ہو جائیں گی تو کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کو جو ہے سٹوکس کے اندر دھماکے دار چیزیں آپ کو لونگ ٹرم میں دیکھنے کو ملنے والی ہے بڑھ دوستو ہوگا لونگ ٹرم ہی آپ کو یہ چیز observe کر لیں نہیں کبھی آپ یہ سوچیں کہ شورٹ ٹرم میں جو آپ کو کافی اچھا ریٹنس مل جائے گا لونگ ٹرم میں جو ہے آپ کو کافی اچھا ریٹنس جو ہے سٹوکس کے اندر کمانی کو مل سکتے ہیں دوستو اگر یہ پوری جان کاری آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر کر رکھ لینا تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سیدھے آپ کے موائل پر مل سکیں تھانکیو سو مچ فورواتی